ویٹیکن میں ملاقات ہوئی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کی روحانی پیشواں ہیں مسیحاؤں کے پوپ فرانسز ان سے اور اس ملاقات میں پوپ فرانسز کی طرف سے سراہا گیا جس طرح سانہہ جڑاں والا کے بعد تعمیراتی کام کیا گیا چرچس کی تعمیر کی گئی جو گھر توڑے گئے تھے ان کی مرمت کی گئی فوری طور پر جس طرح اس کام کو کمپلیٹ کیا گیا اس پر انہوں نے محسن نکوی صاحب کو اپریشیئٹ بھی کیا انہوں نے محسن نکو محبت ہے میں انشاءاللہ پاکستان بہت جلد آؤں گا انشاءاللہ تو میں کیری انہوں نے کہا کہ میں بہت جلدی پاکستان آؤں گا بخاری صاحب یہاں بیٹے میں بخاری صاحب تاریخی ملاقات ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اس لیے کہ بہت سارے وزرائے آزم بہت سارے صدور جو ہیں وہ دورے پر جاتے ہیں اٹلی کے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کے ملاقات بھی پوپ سے ہو پوپ فرانسز کا محسن نکوی کو ریسیو کرنا اور جس قسم کی وارمت کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ سب لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی اس میں ایگزیجریشن نہیں ہے تو یہ ملاقات جو ہے تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کانٹیکسٹ میں بہت ضروری تھی کہ جو جڑاں والے کا واقعہ تھا جس پہ جو جب وقوع پذیر ہوا اس وقت محسن نکوی چیف منسٹر تھے اور اس کو قابو کرنے کے لیے اس کے جو کلپٹس تھے ان کی گرفتاریوں کے لیے ان کے خلاف پولیس ایکشن کے لیے اور تعمیر نو جو ریہابلیٹیشن جس کو کہتے ہیں ریہابلیٹیشن اینڈ ریلیف اس کے لیے جو موڈل انہوں نے قائم کیا اس کی تعریف بھی وہ فرانسز نے خود کی ہے ذکر کر کے جڑا ہوا لے کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جس کو کہنا چاہیے تمغا ہے ایک طرح سے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو گریوٹ پارٹی سمجھتے تھے جو ہمارے کرسچن بھائی تھے ان کی جو ایلٹیمیٹ ایتھارٹی ہے زمین پر قرآن عرض پر ان کا انڈورس کرنا جو ہے اس کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ صرف ایک فارمل ملاقات نہیں تھی بلکہ اس میں ایشیوز پر ڈسکشن ہوئی اس پر انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جو پوپ کسٹانس ہے اس کا شکریہ بھی ادا کیا محسن نکوی نے اور محسن نکوی نے بھی تعریف کی جو موقف انہوں نے فلسطین کے بارے میں اختیار کیا ہوا ہے تو یہ ملاقات is more than a formal meeting I would say اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہوا میں نہیں ہے جو کچھ یہاں ہوا ہم اگر کہیں تو تھوڑا recall کر لیتے ہیں اس کو سیال کوٹ کے واقعے سانہے کے بعد واقعہ تو نہیں ہے وہ ہم نے کچھ نہ کچھ سبق ضرور سیکھا تب ہی ہم جڑا والے والا واقعہ جو ہے اس کی تباہ کاریوں کو محدود کر سکے اور وسیعت جرمے نے پھر ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم سرگوڑے والے واقعے پر damage control کر پائیں کسی صورتحال کو جس کی کوئی advance warning نہیں ہے جو اچانک flare up ہوتا ہے اور اس قدر بدصورت شکل اختیار کر لیتا ہے اس کے لیے damage control ہی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ spot پر تو ہے نہیں تو جس طرح سے یہ damage control کیا گیا لوگوں گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں اور مزید تباہی بڑھنے سے روکنے کا عمل اس لیے ممکن ہوا کہ بیس منٹ کے بعد heavy police contingent جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے تھے پھر اس کے بعد IG police وہاں پہنچے اسی دن اور جس طرح سے وہاں آگ پھیل سکتی تھی نفرت کی جو آگ تھی اس کو قابو کرنا میرے خیال سے پولیس کو اس کا ضرورت یعنی مبارک بات دینی چاہیے ان کو کہ انہوں نے perform کیا لیکن ایک اس حوالے سے یاد رکھیں یہ صورتحال جو کہتے ہیں نا قدرتی افات جو ہیں وہ warning کے بغیر آتی ہیں زلزلہ جو ہے کبھی آپ کو بتا کے نہیں آتا کہ میں آنے لگا ہوں اسی طرح سے یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں اس کی بھی کوئی advance warning نہیں ہوتی دہہزہ اس کو control کرنے کے لیے آپ کے پاس will ہونی چاہیے آپ کے پاس وہ parafenilia ہونا چاہیے جس سے آپ اس قسم کی صورتحال کو کابو کر سکتے ہیں میں اپنی یہ بات مکمل کرلوں دیکھئے اسلامفوبیا کے واقعات آپ کو یاد ہیں اسی civilized society میں جو اپنے آپ کو بہت first word کہتی ہے جو اپنے آپ کو human rights کے مامے اور champions کہتے ہیں آپ نے دیکھا وہاں اسلامفوبیا کے تحت کیا کیا نہیں ہوا کیا قرآن پاک کی بے حرومتی نہیں ہوئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہاں کی حکومت نے یا وہاں کی پولیس کی وجہ سے ہوا ہے یہ جو elements ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ پادری صاحب ایک تھے جنہوں نے تمام تر انگامہ کھڑا کیا تھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر damage control ہو جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے ایک اچھا عمل ہے ٹھیک ہے دی اور پاپ فرانسس کے پاس کوئی نا کوئی جواز اپنی information تو ہوگی نا vatican is a state ٹھیک ہے ان کو کسی نے تو بتایا ہوگا نا کہ جنہوں والا میں کچھ اچھی performance ہوئی تھی جس کے وجہ سے انہوں نے تعریف کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاپ فرانسس کے level کے اوپر اگر کشمیر کا تذکرہ ہو رہا ہے یا تذکرہ ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا plus point ہے میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ ہندوستان دعویٰ کرتا ہے بھارت کے جی وہ ہر طرف ان کی بات جو ہے اس کو سنا جاتا ہے پاکستان کی تو بات کوئی سنتا نہیں ہے this is another example کہ نہیں جناب کوشش اگر کی جائے آپ دیکھیں نا محسن نکوی صاحب واپس آ سکتے تھے لندن سے نا italy جانا کو ضروری تھوڑی تھا but he thought it's important کیونکہ یہاں ایک واقعہ تازہ ہو چکا ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اے پوپ فرانسس سے ان کی ملاقات جو ہے یہاں موجود جو گریف لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک ریلیکس کا باعث ہوگی انہوں نے جو محبت اور پیار کا پیغام بھیجا ہے اس کا اثر ہوتا ہے لوگ جو ہیں اس community کے وہ اپنے پوپ کی بات کو بہت اہمیت دیتے اور اس کو follow کرتے ہیں بخاری صاحب آہ میں مبارک بات پر بات یہی کہوں گی شہربان و نکوی اس کی مستحق ہیں کیونکہ وہ جس طرح سے ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہم ایک incident کو روک پائے مگر آپ کو اطلاع کے لیے میں ایڈ کر دوں کہ جتنی ان کی تعریف ہوئی ہے اس ایک individual کی آپ نے اس کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھا جو hype ان کو ملی ہے پاکستان میں اور کسی کو ملی ہے کبھی کسی police officer کو جو ان کا due تھا وہ تو دیا نا قوم نے ان کو ہم نے بھی دیا بیٹھ کے جہاں بھی آپ نے بات کی جہاں میں نے بات کی ان کی تعریف کی کہ انہوں نے مردوں والا کام کر دکھایا ہے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں اور اس کا award ان کو مل رہا ہے سر اگر ہم overall اس ملاقات کو دیکھیں جو محسن نقوی صاحب کی پور فرانسل سے ہوئی ہے تو christian community اور muslim community کو کیا message جا رہا ہے اس سے میرے خیال سے جو محبت اور پیار کا پیغام انہوں نے دیا ہے peace اس کو کہتے ہیں امن کا پیغام جو انہوں نے دیا ہے اس کو وہ community جو ہے مسیحی برادری جو ہے ہماری وہ respond کرے گی میں نے کہا ہے کہ وہ ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے وہ ممالک یا وہ اناثر جو پاکستان کے اس image کو sabotage کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں interfaith harmony practice نہیں ہو رہی یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی بہت بڑا message ہے ان کے لیے بھی چپیڑ تو اس لیے چپیڑ سے بھی زیادہ کہیں اس لیے کہ یہ خود ان کے روحانی پیشواہ یہ کہہ رہے ہیں christianity کوئی ایک ملک میں تو نہیں ہے نا پوری دنیا میں ہے وہ بھی تو یہ میرے خیال سے اس ملاقات نے سرگودہ کی صورتحال کو نہ صرف قابو کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوگی بلکہ آئندہ اس قسم کے واقعات جو ہیں ان کو ان کا بھی تدارک کرے گی